اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے عشق رسول کی ایسی شمہ روشن کی ایسی شمہ روشن کی کہ جو لاکھوں عربوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایسی روشن ہوئی کہ انہیں عاشق صادق اور عاشق رسول بنا دیا اور انہیں حضور کے مرتبے اور مقام سے اگاہ کیا کہ لوگو حضور ہماری طرح نہیں ہے حضور ہم جیسے نہیں ہے حضور ہماری طرح کھاتے پیتے ضرور ہیں لیکن حضور کا کھانا پینا اور ہے حضور کا چلنا پھلنا اور ہے وہ زمین پہ چلتے ہیں تو خدا ان کے قدموں کے دوڑ دوڑ کی قسمیں اٹھا رہا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتحلن بحاظ البلد تو عالی حضرت نے جو حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے وہ ایک کائنات میں ایک ایسا کام حضور عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے کیا ہے کہ حضور کی عظمت کا لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگو حضور کی عظمت یہ ہے کہ ہے کلامِ الٰہی میں شم سے دوہا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم لوگو حضور کا مرتبہ تو یہ مرتبہ ہے کہ ربِ کائنات حضور کے چہرہِ اقدس کی اپنے قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے دن کو انہی سے روشنی رات کو انہی سے چاندنی سچ تو یہ ہے کہ رخِ یار شمس بھی ہے کمر بھی یوں عالی حضرت نے اپنے کلام میں حضور کے رخِ انور کو کبھی بیان کرتے ہیں کبھی حضور کے چلنے کو بیان کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باقِ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے یہ مرتبہ اور مقام عالی حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہے کہ حضور کی ذاتِ اقدس تو وہ ذاتِ اقدس ہے کہ ذہِ عزت و عطلاءِ محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد کہ حضور کو تم مازلہ اپنے مثل کہہ رہے ہو حضور کی ذات تو وہ ذاتِ اقدس ہے کہ شبِ مراج خدا کا عرش بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کے دوستے لے کر اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا کہ آج مجھ پر بھی خدا کا رسول خدا کا محمود ٹھہرا ہوا ہے یہ میرے رسول کا مرتبہ اور مرتبہِ رسول اللہ حضور نے سمجھایا ہے کہ یہ تو وہ جہاں جہا ہے یہاں اوف کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے یہاں تو وہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا بھی قابہ دیکھو یہ تو وہ ذاتِ اقدس ہے کہ جب ولادت ہوتے حضور کی تو قابہ حضور کے در اقدس کی طرف جھک جاتا ہے ہاں جی یہ حضور کا مرتبہ اور حقام محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ عزت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ میرے مصطفیٰ کے چہرہِ اقدس کو دیکھ لو اس چہرہِ اقدس سے خدا کے جنبے نظر آتے ہیں خدا کا پردوم نظر آتا ہے خدا کی تجلیات نظر آتی ہیں آلہ حضرت نے کیا کیا بیان کروں آلہ حضرت کی کہ کس طرح حضور کی شان بیان کرتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے آگے جو اصل بات وہ کہتے ہیں کہ اصالت قل امامت قل سیادت قل امارت قل حکومت قل ولایت قل خدا کے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ جتنی عظمتیں ہیں جتنی شانیں ہیں جتنی حکومتیں ہیں جتنی حقیقتیں ہیں سب ہر چیز خدا کے نزدیک آپ کی ہے آپ کو خدا نے سارے مرتبے ہر چیز کا مالوں کو مختار رب ذو جلال نے آپ کو بنا دیا ہے یہ آلہ حضرت نے حضور کی عزت کو حضور کے مقام کو یو بیان فرمایا ہے وہ ذات اقدس ہے میرے رسول کی ذات اقدس جن کے قدموں کا دوبن ہے آبِ حیات اللہ اکبر کہ میرے رسول کہ قدموں کی خیرات آبِ حیات ہے بچا جو ان کے تلوں کا دوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روگن اگر میرے رسول کا کچھ مرتبہ کسی نے سمجھ رہنا کہ حضور کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میری حقیقت کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا حضور کے وصف کا ایک اوصاف کائنات میں پورا نہیں ہو سکتا کلمیں لکھتی رہیں ہاں جی سمندر سیائیاں بن جائیں لیکن حضور کے وصف کا ایک وصفِ آلی بھی مکمل نہیں ہو سکتا وہ ذات ہے میرے رسول کی ذات اقدس جن کے بارے میں آلہ حضرت نے پھر لکھا بھی کمال ہے کہ اصالتِ کل امامتِ کل ہاں جی سیادتِ کل امارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لئے یوں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جب یہ قصیدہ آلہ حضرت نے حضور کے روزہ اقدس پہ فی البدی پڑا جب تیسرے دن آلہ حضرت گئے سلام کے لئے اور حضور کی زیارت نہیں ہو رہی تھی پھر اپنی وہ عشقی تار جب چھڑی نا تو پھر اپنا وہ زبانِ آپ کی زبانِ اقدس سے وہ الفاظ ادا ہوئے کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ احمد رضا کوئی اور آتا تو خواب میں آ کر ملتا تو آیا ہے تو سامنے آ کر ملوگا حضور کی زیارت آپ نے سامنے کی ہے یہ وہ آلہ حضرت کی ذاتِ اقدس ہے جن کے کلام کو پڑھتے جائیں اور اللہ کے رسول کی عظمت اور شان کو اگر سمجھنا ہے تو آلہ حضرت کو پڑھو پتا چل جائے گا کہ میرے رسول کو رب قائدات نے کیا مرتبار وقام اتاق فرمایا ہے